السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو آباد کیا اور جو کچھ بھی دنیا کے لئے ضروری چیزیں تھی وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنا دی آسمان و زمین اور زمین کے اندر تمام تر انتظامات اللہ رب العالمین نے رکھ دیے اور پھر بعد میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کی اور انسان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر تذکرہ آیا ہوا ہے پارہ نمبر ایک میں سورة البقرہ کی ابتدائی چند آیات کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی اور کہا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اب سوال یہ ہے کس کا خلیفہ اللہ کا یہ زمین کا درست بات یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ زمین کا خلیفہ اللہ رب العالمین نے بنانا چاہا اور یہ بات فرشتوں کے سامنے رکھی لیکن یاد رہے فرشتوں سے اللہ رب العالمین مشورہ نہیں لے رہا تھا کہ بناؤں یا نہ بناؤں اس لئے کہ اللہ کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کسی کے ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کسی بھی بات کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک بات رکھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین کا نائب بنانا چاہتا ہوں جو زمین میں وہ مخلوق جائے گی زمین کو آباد کرے گی اور دیگر کام کرے گی فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا کہا کہ اللہ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جائے اور زمین پر جانے کے بعد ہتنا مچائے فساد پھیلائے بگاڑ کرے زمین کو خون خرابے سے بھر دے اور حالاکہ ونحنو نسبح بحمدک ونقدس لک ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں جا کر کے اس طریقے کا کام کرے گی کیا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ نہیں فرشتوں نے اللہ کی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ فرشتوں نے اپنی بات رکھی تھی اس لیے کہ فرشتے یہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو وہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے تھے تو فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ فرشتوں نے اپنی بات رکھی تھی اچھا اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ساتھی ساتھ اس میں ایک اور بات وہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے پھر انہوں نے کس بنیاد پر یہ بات کہہ دی کہ اللہ یہ مخلوق زمین میں جائے گی تو فتنہ اور فساد مچائے گی بگاڑ پیدا کرے گی خون خرابہ کرے گی کس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے یہ بات فرشتوں کو بتائی تھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اس مخلوق کی صفات اس مخلوق کے بارے میں بتایا تھا اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ بات رکھی ورنہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے اچھا ایک بات اور یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہیں اور ایک بات اس میں یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں مختلف چیزوں کا علم سکھا دیا اور علم جب سکھا دیا تو فرشتوں کو آدم کے سامنے پیش کیا فرشتوں سے کہا فلا فلا چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے کہا سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا آدم علیہ السلام نے فٹا فٹ ان ساری چیزوں کے نام بتا دی تب اللہ نے کیا کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کا غیب میں جانتا ہوں اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کو غیب کا علم ہے فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا اور ساتھی ساتھ اللہ نے کہا وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے یہ چند باتیں وہ یہ کی اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی لیکن یہ مشورہ لینا نہیں تھا بلکہ ایک بات تھی جو فرشتوں سے کہی گئی فرشتوں نے اپنی بات رکھی لیکن یہ قطعی طور سے اللہ کے فیصلے پر احتراز نہیں تھا تیسری بات یہ کہ فرشتوں کو غیب کا علم نہیں تھا چوتھی بات یہ کہ جب اپنی غلطی ظاہر ہو جائے تو ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے فرشتوں نے بھی اعتراف کیا کم علمی کا غلطی کا یعنی اس غلطی کا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف انہوں نے کیا یعنی کوئی گناہ نہیں تھا یعنی جب اپنی کمی معلوم ہو جائے تو ہمیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے ساتھی ساتھی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ فرشت اللہ کی تسبیح اللہ کی تحمید اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں تو ہمیں وہی چیز سمجھنا ہے وہی چیز جاننا ہے کہ جو چیز اصل ہے جو چیز جو ہے بیس ہے بنیاد ہے یہاں وہاں کی باتیں خرافات اور فرشتوں کے تعلق سے غلط عقیدے میں یا اللہ کے تعلق سے کسی غلط عقیدے میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن